معصوم شخص کی جان لے لو پھر اس کے باپ اور گھر والوں کو اگوا کر لو کبھی ایکسٹیڈنٹ کہہ دو کبھی امران خان پر الزام لگا دو ایک کے بعد ایک نیا ٹویسٹ اگلی صبح جب میں اٹھا میں نے سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر دیکھی اور لوگوں کا رد عمل دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا اس لحاظ سے پھر میں نے اپنے باس راجش کی زمان جو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ہیں ان کو میں نے یہ ساری بات بتائی اور جی بی سیکیورٹی کے ڈریکٹر بھی ہیں میرے باس ہیں وہ میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی انہوں نے پھر مجھے جو ہے ساتھ لیا یاسمین راشد سے ملے ہم اس کے بعد جو ہے نا خان صاحب کے پاس مجھے لے کے گئے خان صاحب کے پاس جو ہے انہوں نے ڈریکٹر یاسمین راشد انہوں کو ساری بات انہوں نے بتائی کہ جو ہے یہ یہ معاملات ہیں تو انہوں نے خان صاحب نے شاباش دی اس کے بعد ہم واپس آئے تو راجہ صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ اپنا تھوڑا لک چینج کر کے جس طرح مرضی لوڈ میں پھر کوئی شنی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ خیر کرے گا کوئی ایسا مسئلہ عمران خان کو ساری تفصیل بتائی کہ کیسے ذل شاہ ہماری گاڑی کی ٹکڑ سے ہلاک ہوا عمران خان نے ہمیں شاباشی دی اور راجہ شکین نے حلیہ تبدیل کر کے کچھ دن ادھر ادھر ہو جانے کا کہا بات صرف اتنی ہیں یہ ہیں طاقتور مافیا طاقت کے نشے میں فل آن ہیں یہ قومہ میں سوئی ہوئی قوم کچھ نہیں کر سکتی ہم جیسے چاہیں چپ چاہیں کر سکتے ہیں We the bloody civilians have nothing no rights because we are lesser humans according to regime changers